نظرین استمبول ترکی کا خوبصورت ترین شہر ہے استمبول عثمانی فن تعمیر کا شہکار ہے اور اس شہر میں عظیم سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والی بے شمار ایسی عمارتیں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ صرف ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے استمبول کا رخ کرتے ہیں اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ترکی کے اس عظیم محل کی تاریخ بتائیں گے جو چار سو سال تک خلافت عثمانیہ کے سلاتین کی رہائش گا رہا اور جہاں بے شمار فتوحات کے جشن منائے گئے جہاں کئی سلاتین کی تاج پوشی ہوئی اور کئی شہزادوں کے سر تن سے جدا ہوئے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں نظرین استمبول کی سب سے معروف تاریخی امارت اور ایک بہت بڑا ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ توپ کاپی محل بہی رائے باسفورس کے کنارے واقعے یہ محل ایک وقت میں خلافت عثمانیہ کے سلاتین کی رہائش گاہ اور دیوان خاص ہوتا تھا اور اس کے مین گیٹ پر توپیں نصب تھی اسی مناسبت سے یہ توپ کاپی یعنی توپ والا دروازہ کہلانے لگا اور اب یہ محل میوزیم توپ کاپی کے نام سے مشہور ہے ناظرین سن 1453 میں جب عثمانی افواز نے قسطنطنیہ فتح کیا اور اسے استمبول کا نام دے کر خلافت عثمانیہ کا مرکز اور دار الخلافہ بنایا تو سلطان محمد فاتح نے سن 1469 میں توپ کاپی کی موجودہ جگہ پر محل کی تعمیر کا حکم دیا ابتدائی طور پر یہ یعنی سرائے یعنی نیا محل کے نام سے معروف ہوا جبکہ توپ کاپی کا نام اسے انیسویں صدی میں ملا سلطان نے اس محل کی تعمیر کے لیے سلطنت کے مختلف علاقوں سے ماہرین اور کاریگروں کو طلب کیا جنہوں نے اپنے زمانے کے مہنگے اور نایاب ترین مواد استعمال کر کے اس محل کی تعمیر کی ناظرین یہ محل چار مرکزی احاتوں اور کئی چھوٹی امارتوں کا مجموعہ ہے اپنے اروج کے زمانے میں اس میں چار ہزار سے زائد افراد رہائش پذیر تھے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وزیراعظم علی اصب گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر فجر کی نماز مسجد آیہ صوفیہ میں ادا کرنے کے بعد شاہی محل میں بادشاہ کا سلام کرتا تھا اور پھر محل کے دیوان خاص میں عمرہ سفرہ اور سلطنت کے سرکردہ ملازمین سے ملاقات کرتا تھا اور فیصلے کرتا تھا اس مشابرت کے دوران سلطان ایک جالیدار کھڑکی سے سب کارروائی دیکھتا اور سنتا تھا اور جب کسی بات پر مداخلت کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ وہی سے فیصلہ سنا دیتا اس محل میں داخلے کے کئی دروازے ہیں جن میں سے مرکزی دروازہ بابِ ہمائیوں یا بابِ سلطنت کہلاتا ہے یہ عظیم دروازہ پہلی بار سن 1478 میں تعمیر کیا گیا تاہم انیسویں صدی میں اس کو دوبارہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا اس دروازے پر قرآن مجید کی آیات کی خطاتی اور مختلف سلطنت کے طغرے بھی نصب ہیں یہ دروازہ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کھلا رہتا تھا وزراء یا غیر ملکی آلہ شخصیات کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی دوسرا دروازہ باب السلام ہے جس کے دونوں جانب دو بریج ہیں جو سلطان سلمان آزم القانونی نے سولمی صدی میں تعمیر کروائے تھے اس دروازے پر صرف سلطان کو گزرنے کی اجازت ہوتی تھی دیوانِ ہمائیوں میں ریاست کے سیاسی انتظامی و مذہبی معاملات کے علاوہ شہریوں کے اہم معاملات پر گفتگو ہوتی تھی اور اس کا اجلاس ہفتے میں چار بار ہوتا تھا جس میں صدرِ آزم اور اناتولیہ کے منصفینِ آلہ شریک ہوتے تھے اور وہ مسائل کے حل سلطان کو پیش کرتے تھے یہاں مقدمات کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ سلطان کی صاحبزادیوں کی شادی کی تقریبات بھی یہی ہوتی تھی تیسرا دروازہ باب السعادہ کہلاتا تھا جو پندرنی صدی میں تعمیر کیا گیا جو محل کے رہائشی افراد کی عامدرفت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس دروازے سے گزرنے کے لیے سلطان کی خاص اجازت درکار ہوتی تھی حتیٰ کہ صدرِ آزم کو بھی خاص دنوں اور مخصوص صورتحال میں اس دروازے سے گزرنے کی اجازت تھی سلطان اہم تہواروں پر اس دروازے اور دیوان میدان کو استعمال کرتا تھا جبکہ سلطان کی آخری رسومات اور نماز جنازہ بھی اس دروازے کے سامنے ادا کی جاتی تھی محل میں کئی سہن یا احاتے واقع ہیں جن میں آلہ میدان، دیوان میدان، اندرون میدان اور صوفہِ ہمائیوں شامل ہیں محل کی امارتیں کئی ایکرز پر محیط ہیں اور کرونِ اولہ کے محلات کی طرح یہاں بھی مختلف امور کے لیے الگ الگ امارتیں ہیں ان میں سلطان کا ذاتی محل سرہ ہے جس کے آرام دے کمروں میں سلطان کا خاندان رہتا تھا ساتھ ہی حرم سرہ کی امارت ہے جس میں لونڈیاں اور باندیاں رہتی تھی حرم سرہ کی حفاظت کے لیے خواجہ سراؤں کے کمرے تھے جن کے سامنے سے گزر کر ہی حرم سرہ میں داخل ہو سکتے ہیں جگہ جگہ بارندریاں بنی ہوئی ہیں اور خاص خاص مکانوں کی تعمیر کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ان میں سے اکثر سے سمندر کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے ایک بڑے سہن میں نہانے کا تالاب ہے جس کا سائز ایک اولمپک سویمنگ پول سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوگا یہاں سلطان اپنی کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے تیوانے ہمائیوں اور حرم سرہ کے درمیان برج عدالت واقع ہے جو محل کا سب سے بلند مقام ہے جو باس فورس سے صاف دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ اندرون کتاب خانہ اور احمد سالس کتب خانہ یہ دو کتب خانے بھی محل میں موجود ہیں ستروی صدی کے آخر تک توپ کافی اپنی اہمیت کافی حد تک کھو بیٹھا تھا کیونکہ سلطان اپنا بیشتر وقت باس فورس کے کنارے واقع محلات میں گزارنے لگے سن 1853 میں سلطان عبد المجید اول نے باقاعدہ طور پر اپنی رہائشگاہ باس فورس کے کنارے واقع نو تعمیر شدہ دولما باغچی محل میں منتقل کر دی جو یورپی طرز کا تعمیر کردہ شہر کا پہلا محل تھا ناظرین سن 1921 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد تین اپریل 1924 کو ایک حکومتی فیصلے کے مطابق توپ کافی محل کو ایک شاہی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا محل اب وزارت سقافت و سیاحت کے زیر انتظام ہے ناظرین اجائب گھر میں سب سے مشہور حصہ وہ کمرہ ہے جہاں تبرکات ہیں ان تبرکات میں سب سے اہم تبرکات کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور سے ہے بلکہ چند ایک تو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کی ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا شامل ہے اسی امارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تلوار دانت اور داڑی مبارک کا بال بھی موجود ہے ان تبرکات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ مبارک تیر کمان مہر اور پاؤں کا نشان بھی یہاں موجود ہے میوزیم کا ایک حصہ تلواروں کے لیے مخصوص ہے ان میں سب خلفائے راشدین کی تلواروں کی نمائش کی گئی ہے جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان توپ کاپی محل جاتے ہیں اس خاص کمرے کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کو بھی سال میں صرف ایک بار پندرہ رمضان کو اس کمرے میں جانے کی اجازت تھی اس کے علاوہ عثمانی دور کی تمام یادگاریں بشمول عثمانی سلطین کی تصاویر ان کے ہتھیار استعمال شدہ اشیاء خزانے زیورات نوادرات تاج و تخت اور اس طرح کی دیگر نادر و نایاب اشیاء یہاں موجود ہیں عثمانی سلطانوں کی پرائیوٹ زندگی کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو ان کی حکمت عملی دانشمندی اور امور حکومت میں قابلیت کی داد دینی پڑتی ہے اپنے اروج پر سلطنت عثمانیہ ایشیا یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی یورپ کے کچھ ملک یا تو اس سلطنت کا حصہ تھے اور یا باز گزار ترکی سلطانوں نے دنیا کے کونے کونے سے نوادرات اکٹھی کر کے انہیں اپنے محلات کی زینت بنایا آج وہی نوادرات اس اجائب گھر میں موجود ہیں زیادہ تر نوادرات مصر سے آئیں جب سلطان سلیم نے سن پندرہ سو سولہ سے سترہ عیسوی میں تمام مشرق وستہ فتح کیا ناظرین انیس سو تیس میں اس محل کو اجائب گھر کا درجہ دے دیا گیا اب اس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں اور یہ محل روزانہ ہزاروں سیاہوں کا استقبال کرتا ہے اگر آپ کبھی استمبول شہر کا وزٹ کریں تو اس عظیم امارت کو ضرور دیکھیں جو ایک طرف تو مسلمانوں کے عظیم ماضی کی اکاس ہے تو دوسری طرف اس میں موجود مقدس تبرکات دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو